سینئر صحافی نے دعویٰ کر دیا دبائی کی معروف کاروباری شخصیت کو بلیک مل کر نام مہنگا پڑ گیا ٹک ٹاک چار حریم شاہ اور سندل خٹک کے ستارے فل گردش میں آگئے پاکستانی وزیروں و مشیروں کو بدنام کرنے کے بعد غیر ملکی کاروباری شخصیت کے ساتھ بھی ٹک ٹاک بنوانا انہیں کچھ ایسا مہنگا پڑا کہ دبائی کی حکومتوں نے انہیں ڈیپورٹ کر دیا مگر ایپورٹ کرنے سے پہلے حریم شاہ اور سندل خٹک کو دس روز تک جیل میں رکھا گیا سینئر صحافی رانہ عظیم نے نیجی چینل میں گفتگو کرتے ہوئے دعویٰ کیا ہے کہ حریم شاہ اور سندل خٹک ایک سوچی سمجھی سازش کے تحت پاکستان کو بدنام کر رہی ہیں انہوں نے بتایا کہ ٹک ٹاک گرلز کہتی ہیں کہ وہ کسی سے نہیں ڈرتی اس کا مطلب یہ ہے کہ ان کے پاس کچھ ایسے راز موجود ہیں جن کو وہ افشا کر سکتی ہیں اور اس وجہ سے کوئی ان کو نہیں پکڑتا ان کا کہنا ہے کہ ان کا اصل چہرہ تب سامنے آیا جب وہ دبائی پہنچی انہوں نے دبائی جا کر ہر ایونٹ میں شرکت کی وہ ایسی تقاریب کا بھی حصہ بنتی رہی جہاں تک انہیں مدو بھی نہیں کیا گیا تھا ان دونوں لڑکیوں نے وہاں جا کر اپنا تعرف کروایا کہ وہ مشہور پاکستانی ادھاکار آئے ہیں چونکہ دبائی کے لوگ پاکستانی فنکاروں کی بہت زیادہ عزت کرتے ہیں اسی لیے ان دونوں لڑکیوں کو بھی اسی عزت کے ساتھ نوازا گیا ان دونوں لڑکیوں نے وہاں کے ایک بہت بڑے اور مشہور کاروباری شخصیت ابو عبداللہ سے اپنے تعلقات استوار کیے ابو عبداللہ وہ شخصیت ہیں جو کہ پاکستان میں بہت بڑی سرمایہ قاری کرنے جا رہی ہیں اور دو سو چھا سٹھ کمپنیوں کے مالک بھی ہیں ابو عبداللہ انہیں پاکستانی ادھاکار آئیں سمجھتے تھے اس لیے انہوں نے ان دونوں ٹک ٹاک گرلز کو مزید کاروباری اشخاص سے بھی ملوایا ان کاروباری اشخاص کا بھی یہی سوچنا تھا کہ یہ دونوں لڑکیاں پاکستانی ادھاکار آئیں ہیں اور یہ دونوں ان کے کاروبار کے لیے اہم کردار ادھا کر سکتی ہیں تو انہوں نے ان کے ساتھ ایک معاہدہ کیا جس کی روح سے دونوں لڑکیاں حریم شاہ اور سندل خٹک دوبائی میں رہائش پذیر ہو سکتی ہیں رانہ عظیم کا کہنا ہے کہ ان خواتین نے ابو عبداللہ کے ساتھ تصاویر بھی بنوائیں اور اسے سوشل میڈیا پر اپلوڈ بھی کیا جب ان کاروباری شخصیات نے ان دونوں لڑکیوں کے عبارے میں تحقیق کی تو یہ معلوم ہوا کہ ان دونوں کو پاکستان میں اچھا نہیں سمجھا جاتا اور وہ ان کو بہت زیادہ نقصان پہنچ جا سکتی ہیں جبکہ یہ دونوں لڑکیاں پاکستان کے ادھاکار آئیں بھی نہیں ہیں اسی لیے ان دونوں لڑکیوں کے ساتھ کیے گئے معاہدے کو ختم کر دیا گیا جب ٹک ٹاک گرلز نے یہ دیکھا کہ ان کا منصوبہ بلکل ناکام ہو گیا ہے تو انہوں نے ابو عبداللہ کو اس کے ساتھ لی گئی تصاویر سے بلیک میل کرنا شروع کر دیا لیکن ان کو یہ بات ہرگز معلوم نہیں تھی کہ وہ دوبائی میں موجود ہیں نہ کہ پاکستان میں اور ان کے خلاف ان کے جرم کی وجہ سے شدید کاروائی بھی کی جوا سکتی ہے ڈاکٹر ابو عبداللہ نے ان دونوں لڑکیوں کے خلاف دوبائی میں ایک ریپورٹ بھی درج کروائے جس کے بعد پولیس حرکت میں آئی اور دونوں لڑکیوں کو دس دن دوبائی جیل میں رہنا پڑا چونکہ ان کا معاہدہ کال ادم قرار دیا جا چکا تھا اس لیے دونوں لڑکیاں دوبائی میں نہیں رہ سکتی تھیں بعد ازا پھر ان دونوں لڑکیوں کو ڈیپورٹ کر دیا گیا اور رمولتان کی فلائٹ کے ذریعے اپنے وطن واپس آگئی جب وہ واپس آئیں تو ان کو دوبارہ بیرون ملک روانہ کر دیا گیا حالانکہ قوانین کے مطابق ان دونوں لڑکیوں کے خلاف ایف آئی اے کے جانب سے تحقیقات کی جانی چاہیے تھی جو کہ نہیں ہو سکی رانہ عظیم کا کہنا ہے کہ ان دونوں لڑکیوں نے ایک سوچی سمجھ سازش کے تحت پاکستان کو نقصان پہنچایا اور ایک شخص کو بدنام کرنے کی کوشش کی جو کہ پاکستان میں بہت بڑی سرمایہ قاری کرنے جا رہے ہیں جی ناظرین اردو پوائنٹ سے فلوقت اتنا ہی